میں نے ساری زندگی اصولوں کی سیاست کی ہے نسلی ہوں اصلی ہوں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے اللہ کے نبی کے جھنڈے کے لیے میرے گرد گھرہ تنگ کیا جا رہا ہے میں نے چلا بھی چالیس دن کا کاٹا میں نے تیرہ دن کی قید بھی کاٹی میں نے سات سال کلاشن کوف کی قید بھی کاٹی کوٹ مارشل بھی ہوا ختم نبوت میں دو مرتبہ جیل کاٹی لیکن مجھے سترہ دفعہ وزیر بننے کا دنیا میں پہلا عزاز حاصل کرنے والا انسان ہو لیکن بعض لوگ مجھ سے خوف زدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جھک جاؤں گا میں جان دے دوں گا میں گردن کٹا دوں گا نہ جھکوں گا نہ بکوں گا سچائی کے لیے کھڑا روں گا آج میرے گرد گھرہ تنگ کیا جا رہا ہے میں اپنے علاقے راولپنڈی اور سارے پاکستان کو پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی سترہ وزارتوں میں کرپشن نہیں کی اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند رکھا اور خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑی میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج مجھے عدلیہ پہ پورا یقین ہے اگر آج عدلیہ آج پولیس اور آج انتظامیہ کے فیصلوں سے مجھے جیل بھیج دیا جاتا ہے تو یہ تمہارا پاکستانیوں فرض ہے خاص طور پر راولپنڈی کے لوگو میرا آپ پہ کرز ہے میں نے ساٹھ تعلیمی دارے بنائے چارد یونیورسٹیاں بنائی دن رات آپ کی خدمت کی میں راولپنڈی کے لوگو آخری بیان آپ کو ریکارڈ کر آ کے جا رہا ہوں اگر میں آج گرفتار ہو جاؤں تو آٹھ فروری کو آپ نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور کلم دوات پہ مور لگانی ہے پولنگ سٹیشن مجود ہو نہ مجود ہو پولنگ ایجنڈ مجود ہو نہ مجود ہو میرا پولنگ ایجنڈ مجود ہو نہ مجود ہو میں جیل میں ہوں گا ہلکہ چھپن اور ستامن سے راشد شفیق کو کلم دوات کو کامیاب کرانا آپ پر فرض ہے یہ پنڈی کی عزت کی عزت کی لڑائی ہے یہ پنڈی کی پگڑی پر داغ نہ لگنے دینا میں نے آپ کی پگڑی پر کبھی داغ نہیں لگنے دیا میں نے اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند رکھا آپ بھی سچائی کا جھنڈا بلند رکھنا اگر ہمیں گرہتار کر لیا گیا تو یقینا ہماری ان کو معلوم ہے کہ ہم بہت بڑی کامیابی سے چھپن اور ستامن میں کلم دوات جیتنے جا رہی ہے ان کے پاس ساری رپورٹیں ہیں کہ کلم دوات اکثریت سے کلم دوات جیتنے جا رہی ہے چھپن اور ستامن میں یہ ہمیں اٹھا لینا چاہتے ہیں اور جیلوں کی نظر کر دینا چاہتے ہیں یہ واپ کا فرض ہے کہ ہم جیلوں میں ہوں اور جیلوں میں یہ خوش خبری سنیں کہ کلم دوات چھپن اور ستامن میں اکثریت سے کامیاب ہو گئی ہے اللہ اور نبی آپ کا وارث ہو پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات ملے گا اور انساء ملے گا آٹھ فروری کو کلم دوات جیتے گی میں جیل جا رہا ہوں اور مجھے جیل جانے کا حکم ہوا ہے کوئی انشاءاللہ تعالیٰ مولا شہدہ میں ہمزہ کیم میں بلکل موجود نہیں تھا میں فدا کو بوا کرتا ہوں کسی چیز میں موجود نہیں تھا انشاءاللہ آٹھ فروری کو کلم دوات جیتے گی پچپن اور شپپن میں بھی جان جاتی ہے جائے اللہ کی راہ میں کلم دوات جیتے گی پاکستان زندہ بات